بلستانیوز میں آپ سبھی لوگ کا سواغت کرتے ہیں اس وقت ہم سبڈیو جن دراست سے پھر ایک بار آپ سبھی لوگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ آج پورے عالم اسلام کی طرف سے شہید کرولا حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلوم کا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور آج چالیسوہ دن چہلوم کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور جگہ جگہ یونینٹیٹی لڈا کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہر جگہ آج محرم کا جلوس ہے آزاداری کا جلوس وہ دیکھنے کو ملا ہے ٹھیک ویسے ہی دراست میں بھی یہ آزاداری کا جلوس دیکھنے کو ملا ہے کیا کچھ اس چہلوم کا مقصد ہے اور کس طرح کے پیغامات ہیں اس کے لئے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے دارالتبلیغ دراست کے امام جمعہ شیخ حسن برامو صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے یقیناً آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلوم کا دل ہے اور چالیس ماں دل ہے اور کس طرح کے پیغامات آپ کے ہوں گے اور کیا کچھ مقصد ہے کیونکہ صبح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ حضاداری جو حسین علیہ السلام کی کی جا رہی ہے تو اس دن کے نصف سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر المعین احمد و نستعین و علیہ رسول کریم اما بعد قال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں آج یوم عربعین امام حسین علیہ السلام کی عالم اسلام کو میں تازیت اور تثلیت پیش کرتا ہوں چونکہ آج شہید کربلا مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا چہلوم ہے لہٰذا چونکہ آج دیگر مقامہ آئے جہاں کی طرح آج دراز میں بھی الحمدللہ دراز میں تمام مسلمانوں کی جانب سے آج حسین کے آزادار سب مل کر یہاں پر حسین کا جلوس برامت کر رہے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کے نیو چنل جیگولستان نیو چنل کا تحدیز شکریہ آدھا کرتا ہوں جس ترگیزوں کیوریج دینے کے لئے ہاں پر تشریف لائے اور دیگر میڈیا حضرات کا بھی تحدیز شکریہ آدھا کرتا ہوں اور چونکہ آج یہ جلوس امام حسین علیہ السلام ہے مقصد یہ کہ جس حدیث کو میں نے سرنامہ ایک کلام کر دیا پیغمار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل حسین سے مومن کے دلوں میں ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے ایک ایسی گرمی آئی ہوئی ہے جو کبھی آگ کی گرمی ختم نہیں ہو سکتی ہے تھنڈی نہیں ہو سکتی ہے اسی لئے آپ پہ یقیناً مضمی الباب دیکھ سکتے ہیں دیکھتے بھی ہوں گے کہ آج جیسے پہلا زمانہ تو آج کی زمانہ میں دیکھ لیجئے روز بر روز یہ حسین کام آتم کرنے والے حسین کے چاہنے والے روز بر اضافہ ہوتے جا رہے ہیں وجہ یہی ہے جو پیغمبر نے فرمایا قتل حسین سے ہر اس انسان کے دل میں چوٹ لگی ہے جو پیغمبر سے محبت کرتا ہے اس لئے کہ حسین کا رشتہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لہذا جو بھی پیغمبر کا چاہنے والا ہے وہ حسین کے لئے آواز اٹھا ہے حسین حق کے لئے آواز اٹھا ہے اٹھاتا ہے اور حسین کی مظلومیت پر آنسو بہاتا ہے اسی لئے آج ہر جگہ حسین کا چالیسوں منع جاتا ہے چونکہ آج محرم اور حرام گزر کر آج چالیس دنوں کا بیس سفر ہے لہذا دیگر مقامات میں بھی اس لئے کے جلوس سے آرمین برامت کیا جائے یہاں بھی برامت دراست میں بھی الحمدللہ سبڈیوجن دراست میں بھی بہترین انتظامات کے ساتھ اور بہترین نظم و ضبط کے ساتھ یہاں پر دارو تبلیج جامعہ مسجد دارو تبلیج دراست کے بینر تلے پورے علاقے کی طرف سے آج ایک یہاں پر جلوس برامت کیا جا رہا ہے مقصد ہمارا مقصد ہمارا جلوس کا یہی ہے کہ حسین علیہ السلام پر جو مظالم کربلا میں ڈھائے گئے تھے ان مظالم کے لئے ہمیں لوگوں کو یاد دلائیں تھے کہ حسین کے پر کیا کیا مظالم ہوئے تھے اور مقصد حسین کیا تھا حسین کربلا کیوں گئے تھے اور اس کے بعد اس حسین علیہ السلام جو عامر بالمعروف و نایازم کر کے لے گئے تھے اور دشمنوں نے اس کا بدلہ کیا دیا اور حسین کا سرطن سے جدہ کر دیا گیا دنیا کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آج بھی اگر دنیا میں کوئی مظلم کہیں جگہ پر ہوگا یہیں پیغمبر کے چانے والے سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور جہاں پر بھی ظلم و زیادتی ہوگی یہیں پیغمبر کے ماننے والے سب سے پہلے آواز اٹھاتے نظر آئیں گے اسی لئے ہم آج دیکھتے ہیں جب فلسطین ہوئے ہماس ہو کئی دیگر دنیا کے دست ممالک میں بھی ظلم و زیادتی ہوتی سب سے پہلے مسلمان سڑکوں پر آتے ہیں آج بیت المقدس کی بات آتی ہے سب سے پہلے مسلمان سڑکوں پر آتے ہیں وجہ یہیں ہے کہ مسلمان ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ مسلمان امام علی کے چانے والے امام علی نے فرمایا ظالم کے لئے راستہ روکنے والے بن جاؤ اور مظلوم کے لئے عون بن جاؤ مددگار بن جاؤ لہذا یہ اتنے ازادار آج جمع ہو کر یہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اے آقا حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم یعزیدیوں پر آج بھی لانت کرتے ہیں تا آبات ہماری لانت رہے گی اور حسین مظلوم کے ساتھ ہم ہمیشہ تھے اور اپنی جانے قربان کرنے کے لئے ہم سب آمادہ ہیں لہذا بارے دیگر تمام ایڈ منیشن دراست کا بھی شکریہ دا کرنا جاؤں گا جس طرح سے پولیس انظامات دیئے گئے ہمارے لئے ترہ ترہ کی انظامات دیئے گئے ہیں اور میڈیکل اسٹرہ بھی ہر طرح کے جو فیضلتی ہمیں ملنے چاہیے پوری دی گئی ہے اس کے لئے دراست منیشن ایڈ منیشن کا ہم ایس ڈی ایم آف دراست کا ایس ای جو صاحب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ میڈیا حضرات کا بھی گلستانیوں سوالوں کو بہت بہت شکریہ آپ نے کیوریج کی بہت بہت شکریہ تھیں گے بہت بہت شکریہ تو لگاتار ہم سے بات کر رہے تھے اس وقت امام جمعہ دارالتبلیغ دراست سے ہم بات کر رہے تھے اور یقیناً آج جو صبح سے ہی جو چہلم کا دن تھا تو یہاں پہ آزاداری جو حضرت امام حسین کی یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے اور لگاتار صبح سے ہی پورے مین مارکٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ جو ہے مین مارکٹ دراست میں اس طرح کی آزاداری جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے تو یقیناً دوسری اور سے اگر ہم بات کریں گے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایڈمنسٹریشن کا بہترین تعاون یہاں پہ ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی اس طرح کی مذہبی تقاریب یہاں پہ ہو جاتے ہیں تو بہترین ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہاں پہ انتظامات کیے جاتے ہیں جس میں خاص کر اگر ہم پولیش ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایسے جو دراست خود یہاں پہ موجود رہے اور ساتھ ہی ساتھ جو پولیش ڈپارٹمنٹ کے ادھکاری ہیں ان کی طرف سے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات یہاں پہ کیے گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹریفک کا نظام تھا اسے ڈائیورٹ کیا گیا تھا یا جو یہاں پہ مین کچھ جگہ ہیں جہاں مرپوچو بریش کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا پھر یہاں پہ آگے جو تیس بو نالا جہاں پہ ہے وہاں سے جو ہے ٹریفک کو بھی ڈائیورٹ کرایا تو مین مارکٹ میں بہترین طریقے سے یہاں پہ جو ہے یہ آج کا جلوز وہ اختتام تک پوچھایا گیا ہے تو اس کے علاوہ ہم میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی یہاں پہ جس طرح کی فیسلٹیز ہونی چاہیے خاص کر میڈیکل ڈیوٹی میں ایمرنس وغیرہ کے انتظامات ہو یا پھر باقی میڈیکل جو ساز و سامان جو دوائی وغیرہ یا پھر اس طرح کی جتنے بھی یہاں پہ ایکیومنٹس کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ دستیاب رکھا گیا ہے اور پیچی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ پیچی ڈپارٹمنٹ ہو تو باقی جو ڈپارٹمنٹ سے ان کی طرف سے بہترین انتظامات اور جو سب ڈیوجن دراس کے جو ایس ڈیم ہیں وشال اتری ان کی طرف سے ہمیشہ جو ہے ایک بہترین تعاون دیکھنے کو ملتا ہے اور ایس ڈیم دراس وشال اتری خود صبح سے آخری لمحے تک یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی طرف سے بھی پوری بہترین طریقے سے اس پروسیشن کو اس پورے جو ماتمی جلوس یہاں پہ ہے اسے اختتام تک پوچھانے میں ان کا بھی ایک بہترین اور اہم رول یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے کل ملا کے اگر ہم بات کریں تو آج چہلم کا دن ہے دنیا بر کے باقری جگہ اور یونینٹرٹر لڈا کے باقی جو بلوکس ہیں وہاں پہ بھی محرم کا جلوس جو ہے وہ نکالا گیا اور چہلم امام حسین علیہ السلام منایا گیا ہے تو آج دراس میں بھی وہ سلسلہ بدستور دیکھنے کو ملا ہے تو فیلال دراس سے گلستانی اس کے لیے مزم مل جائے